عوض باللہ و شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آقف شزاد مسال مسال مارکٹنگ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم آپ کو بتائیں گے اس پہ پہلے بھی ہم ویڈیو بنا چکے ہیں ڈیویلپنٹ بھی اس کی دکھائی گا ہے لیکن اس کے بارے میں مزید ہم نے چاہتے کہ ایک اور ویڈیو بناتے ہیں کیونکہ جب ویڈیوز لوگ دیکھتے ہیں تو ان کے اندر سوال جب آپ کو چاہتے ہیں تو اس حوالے سے پھر ہم اس پہ ویڈیو بنا دیتے ہیں تاکہ جو بھی ہمارے مزید کلائنٹس ہیں ان کو جو ہے وہ اس کی انفرمیشن ہو جائے سب کو ہو جائے تو مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ٹائم پر آپ کے پاس ہماری ویڈیو پہنچ کی رہے سلور سیٹی سلور سیٹی کے اندر تو چار چیزیں ایسی ایڈ ہوئی ہیں نئی چیزیں ایڈ ہوئی ہیں جو کہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کیونکہ لوگوں کے انویسمنٹ ہے اور ہم بھی لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ اچھا پرجیکٹ ہے اس پر انویسمنٹ کریں لیکن سلور سیٹی کا الحمدللہ ہم اس لیے بار بار ویڈیو بنا رہے کر رہے ہیں کیونکہ سلور سیٹی کا اینو سی اپرووڈ ہے وابڈا بھی وہاں کا اینو سی اپرووڈ ہے ہر چیز مطلب جیسے ڈاکومنٹیشن میں جائیں وہ جتنی بھی آپ کہلیں وہ ساری اس کی مکمل ہے باقی رہے گی ڈیویلپنٹ کی بار ڈیویلپنٹ آپ موقع پہ جاؤں پہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ تین سال کا پلین تھا جو انہوں نے پہلے انسالمنٹ پہ دیا لیکن ڈیٹھ سال ہو گیا ابھی اس کو تو وہاں پہ سیوریج کا کام سٹریٹ لائٹس تک آپ کے جو ہے گلیوں کے اندر سفائلٹ کا کام پودوں کا کام وہ آپ کا جو ہے اس وقت جو ہے وہ وہاں پہ ہو رہے ہیں مطلب ایک سال اڈوانس چال رہے ہیں سلور سیٹی ڈیویلپنٹ کے حوالے سے باقی میں کہوں کہ آپ کو یہ کہ بہت بڑی سوسائٹی ہے بہت اچھی سوسائٹی ہے بڑی لگی رہی ہے بڑی اس کے اندر چیزیں ہیں ایسا بالکل نہیں ہے میڈل کلاس طبقہ جو ہے ان کے لیے بھی سوسائٹی ہے اور ان کے لیے سب سے اچھی اور زبادہ سوسائٹی ہے میڈل کلاس طبقہ سے یہ ہے کہ جو لوگ جن کے پاس زیادہ انویسمنٹ نہیں ہے جو لوگ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں اور اسلامباد کے قریب اننا چاہتے ہیں ان سب کے لیے یہ سوسائٹی زبردہ سٹر忙یٹ کے اوپر ایسا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے جس کی یہ لوکیشن ہو جس لوکیشن پہ آپ کا سیلور سیٹی ہے سلیور سیٹی کے لوکیشن ہمیں پہلے بھی کئی دفعہ پتائی گا لیکن یہ ہے کہ اب اس کے اندر جو دہتار چیزیں ایڈ ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ائرپورٹ سے چار سے پانچ مٹی کی مسافت پہ ہے گرجہ روڑ کے اوپر واقع ہے دوسرا اس کا رستہ قیداز بہسپٹل سے آجی کیمپ آلا جو ہے آئی چودہ میں لے لے آئی پندرہ میں لے لے تاج ریزنٹ شیکوں بھی ہم کرتے ہیں آپ کنٹری یہ جتنی بھی سیٹنگ ہیں ان میں درمیان میں یہ ساری آپس میں لنک ہے ان کا آپس میں لنکھ آپ آپ کا جو سی ڈی اے کا روڈ ہے جو آئی سولہ تک آتا ہے اس کو بھی کام سٹارٹ ہو چکے باقی آپ کا جو ہے گوڑا موڑ والا آپ کا انڈر پاس جو وہ بان چکا ہے مکمل ہو چکا ہے فنکشن ہو چکا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے کسی بھی سوسائٹی کے لیے یہ ایک پوازیٹی پوائنٹ ہوتا ہے اس سے جو سوسائٹی کے اندر ایکٹیوٹی ہے وہ بڑھتی ہے لوگوں کا آنا جانا جو ہے وہ ایکسیس جتنی قریب ہوتی ہے یا جتنی ز زیادہ ہوتی ہے سوسائٹی کے بارت اتنی بڑھتی ہے اس کے بعد سیلور سٹی والوں نے آپ کو اندازہ ہوگا کہ گولف سٹی کے نام سے ایک سوسائٹی سی جو انہوں نے اس کے اندر مارج کی ہے اور اس کے بعد ان کے پاس لینڈ اور زیادہ آگے پھر انہوں نے یہ کیا کہ ہمارا ایک نعرہ ہے کہ ہمارا گیٹ جو ہے ہم تھلگیں انٹرچینج پہ ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی آپ تھلگیں انٹرچینج کے اوپر پل کے اوپر جاتے ہیں تو سامنے آپ کو سلور سٹی کا بورڈ نظر آتا ہے سلور سٹی کے بورڈ آپ کو نظر آتا ہے اس بورڈ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلور سٹی بڑے سے لفظوں میں لکھا ہوگا ہے وہ بورڈ جو ہے وہ سلور سٹی کی زمین جو ہے انہوں نے پرچیز کیا اس کے اندر یہ بورڈ لگا ہوگا ہے اور یہاں سے لے کر وہاں تک انہوں نے زمین پرچیز کر لیا صرف تین سے چار کنال کا کو درمیان میں ایک پیس ہے جس کا ابھی چھوٹا سمسطہ چل رہا ہے وہ بھی انشاءاللہ بہت جلدی ہم اس کی خوشکبری آپ کو دیں گے تو تو اس کے بعد جو ہے نا آپ کا یہ تھلیاں انٹرچینج کے اوپر آپ کا ایک سو فیصد پرمنٹ آپ کا جو پکا گیٹ ہے وہ ایک ادھر بھی ہوگا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے نہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی ویڈیو میں جو بھی بات کریں گے ہم نے تھوڑا سا ٹرینڈ چینج کی ہے انشاءاللہ جو بھی بات کریں گے ایتھینٹک بات کریں گے اس پروجیکٹر کام کریں گے جو کام کر رہا ہے جو ورکنگ کر رہا ہے موقع پہ ہے جس کا کچھ نہ کچھ گورنمنٹ کو پتا ہے گ آپ موقع پہ ورکنگ کر رہے ہیں اب یہ اپروول مینو کا ٹائم ہے لیکن ورکنگ موقع پہ کر رہے ہیں انشاءاللہ ایسے پروجیکٹ کا کام کر گے اور جن سوسائٹس کا کام کر رہے ہیں اگر وہاں پہ لوگ کام نہیں کریں گے یا ڈیویلپر کام نہیں کر گا تو انشاءاللہ ان کے خلاف بھی ویڈیو ہم بنائیں گے اور سو فیصد بنائیں گے باقی اس کے ریٹس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پانچ مرلے کا پلارٹ آپ کو جو پہلی بوکنگ ہوئی تھی وہ تھی بیش لاک ہرپے والی وہ بوکنگ بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہے ری سیل میں ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں نئی بوکنگ جو ہے وہ ہماری ساڑ پچیس لاک کی ہے تین لاک پندرہ زار پی ہے ڈاؤن پیمٹ ہے آسان اقساط ہے اسلامباد کے اندر ہیں اسلامباد کے اندر ہے موقع پہ آپ وزر کر سکتے ہیں سوسائٹی کے دو گیٹ ہے تھلیاں گرجہ روڑ کے پر دو گیٹ ہیں آپ کے زبردست سوسائٹی ہے تو ریڈ مناسب ہے جگہ مناسب ہے انسٹالمنٹ مناسب ہے تو میرے خیال سے اسلامباد کے سرونڈنگ میں سے اچھی کوئی سوسائٹی نہیں ہے تو اس لیے ہم بار بار جو ہمارے بھائی ہیں جن کے پاس اس وقت جو حالات چل رہے ہیں انویسمنٹ کم ہے پیسے زیادہ نہیں دے سکتے سوسائٹی تو بڑی گئے لیکن آپ نے وہ دیکھنا ہے کہ آپ کی سوسائٹی میں اپنے پیسے جو لگا سکتے ہیں یہ آپ کے پاس کتنی ریسپنٹ ہے آپ نے پیسے پلوٹ کے لیے لگانے پھر آپ نے گھار بھی بنانا ہے آپ نے پلوٹ کتنے کا لینا آپ نے گھار کتنے کا بنانا ہے دو تین دن پ پہلے ہمارے کلائنٹ ہیں انہوں نے مجھے کال کی کہ ہمارے پاس ستر سیسی لاکھ روپے ہے ہم انہی پیسوں میں گھار لے پلوٹ لے کے گھر بنانا چاہتے ہیں تو میں نے ان کو دو سے چار سوسائٹی ایسے سجیس کی کہ آپ ایسا کہ رہے وہاں پر پلوٹ لے لے پلوٹ لے کے سنگر سٹوری آپ اپنا گھار فلال سٹارٹ کر لے تو آپ دوسرا جو ہے سیکنڈ سٹوری جو ہے آپ میں بعد میں بنا لے جی گا یہ اچھی سوسائٹیز میں ہیں ان میں آپ جو ہے وہ یہ کر سکتے ہیں تو وہ بڑے مطمئن نہیں ہے کہ ہمیں مشورہ کسی نے صحیح دی ہے تو انشاءاللہ یہ ہے کہ جو مشورہ بھی لے گا مشورہ بھی کوشش کریں گے کہ مناسب مشورہ دیں جو کہ اگلے کب بھی نہ نقصان ہو ہمارا نام بھی نہ خراب ہو کیونکہ ہم اپنا نام سیل کرتے ہیں یوٹیوب پہ بیٹھ کے جب ہم کہتے ہیں کہ آکر بسال بسال مارکٹنگ سے تو یہ میرا مطلب اپنا نام سیل ہو رہا ہے تو میں پوری کوشش کروں گا کہ میں اپنے نام کو کبھی بھی خراب نہ کروں جو چیز ہے وہ ہی اپنے کلائنٹ تک لے کے ہوں مزید اس طرح کی اچھی ویڈیو تھے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ اسی طرح عام جو ہے سچ کے ساتھ آپ کے ساتھ رہے گی